ڈال چینی کی اپیوک سے آپ اپنے سریر کو سوست رکھ سکتے ہیں اس کے سیون سے آپ شاری ریکار مانسی گروپ سے سوست رہیں گے یہاں ایک ایسا مسالہ ہے جو ہر رسوئی میں مل جاتا ہے اور اس کو کسی بھی روپ میں استعمال کر سوست لاب اٹھا سکتے ہیں اس مسالے میں سریر کو سوست اور مجبود بنانے والے سبھی ضروری تطوہ موجود ہوتے ہیں آئرودک چکت سکھ ڈاکٹر آگوہندر چودری رنجید سنگھ میموریل کلینک کھیکڑا باگپت میں کافی سمیہ سے چلا رہے ہیں کئی ورشوکہ انبوہ رکھنے والے ڈاکٹر رنجید سنگھ نے بتایا کہ یہ دالچینی ایک ایسا مسالہ ہے جو ہر رسوئی میں آسانی سے مل جاتا ہے دالچینی میں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل انٹی وائرل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اس کا اوپیوگ کرنے سے مانسک تناؤ اور مانسک سواست کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہیں یہ ہے سرینی کمیونٹی بوسٹ کرنے کا بھی کالیا کرتا ہے اور ہر دیہ سمبندی سمسیاں کو بھی تیجی سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اس کو اوپیوگ چکت سکی دیکھرے میں ہی کرنا چاہیے ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ دالچینی کا استعمال آپ سبزی میں ڈال کر بھی کر سکتے ہیں اس کا چورن بنا کر بھی دو دور پانی کے ساتھ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہر ویکتی کو اسے استعمال کرنے سے سوستلاب ملتا ہے گروتی مہلاو کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پیٹ کی سمسیاں سے جوج رہے ویکتی کو بھی اس کے استعمال سے بچنا چاہیے یہ ہے کیشی اوزدیہ مسارہ ہے جس سے درجن اور چکانے والے لاب دیتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ تے جسے سرین پر چکانے والے لاب دیتا ہے دالچینی کا اوپیوگ مقتہ مسادوں میں کیا جاتا ہے یہ گھن میں اسنویڈیا ہوتی ہے اور بھارت میں قریب قریب سارے دیس کے اندر اس کی اوپلپتہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا اوپیوگ ہمارے کھانے میں لگتار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے فائدے کیا ہیں اس کے فائدے مقتہ ہماری برین پاور کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں اس میں انٹی بیکٹریل انٹی فنگل اور انٹی بائرل اس کے پپرٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کا لگتار اوپیوگ کرنے سے ہماری برین پاور تو بڑھتی بڑھتی ہے اس کے علاوہ ہماری باڈی کیمنٹی کو بڑھانے کا بھی یہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہرٹ میں ہمارے کلوٹس اگرہ ہوتے ہیں ان کو بھی گھولنے کام دالچینی کرتی ہے دالچینی کا بہت سارے اپیوگ ہیں دالچینی ان لوگوں کو دینے چاہیے جنہیں اپنی یون اچھا سکتی ان کی کم ہو رہی ہو وہ بھی دالچینی کا اپیوگ کریں اس کے علاوہ اس پہ اپیوگ ہماری باڈی کمیونٹی کو بڑھانے کے لئے کیا ہی جاتا ہے اس کا اپیوگ مکتے ہیں ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے جن لوگوں کو پیٹ کی کوئی دکھت ہو گیسٹ انٹریشنل پانکشن میں جس کو کوئی ہائیلی پروبلم چل رہی ہو اس کو اپیوگ نہیں کرنا چاہیے دوسرا رہا ہے اس کے علاوہ پریگنٹ وومن جو ہیں ان کو بھی اس کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے